مدی پردیش میں نئی سرکار بن گئی ہے لیکن بھور وہ مکی منتری شیوراج سنگھ جوہان نے کہا تھا کہ اب میری بھومی کا بدل گئی ہے اب میں چوکی دار بن گیا ہوں لیکن ویدھان سبحہ میں مدی پردیش کی جنہ تھا کہ جو مدے اٹھائے جائیں گے ان مدوں کو کون اٹھائے گا سرکار سے کون مقابلہ کرے گا یعنی کی نیتہ پرتیبکش یا نیتہ وپکش کون ہوگا آپ کہیں گے شیوراج سنگھ جوہان اور کون لیکن شاید نہیں آر ایس ایس نہیں چاہتا کہ شیوراج سنگھ جوہان نیتہ پرتیبکش یا نیتہ وپکش بنے تو کیا ایسی ایس تی ایکٹ سے ڈر گیا ہے آر ایس ایس یا بی جے پی کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی دیکھیں ہماری اس رپورٹ میں ایم پی میں بی جے پی کی ہار اور کملنات کے سی ایم بننے کے بعد اب سب کی نگاہیں نیتہ پرتیبکش کو لے کا ٹھک گئی ہے نیتہ وپکش کون بنایا جائے گا اس کو لے کر اٹکلے لگنے لگی ہے اس ریس میں راج کے پور وسیم شیوراج سنگھ چوہان کی دعویداری مضبوط ہے لیکن سوطروں کی مانے تو آر ایس ایس کو یہ منظور نہیں ہے راستی ایس 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 ایوک سنگھ شیوراج سنگھ چوہان کو نیتہ وپکش بنانے کے پکش میں نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ راجے کے کچھ نیتاؤں کا ایک تپ کا نروتم مشرا یا پھر گپال بھارگو جیسے کسی نیتہ کو یہ ذمہ داری سوپنے کے ایک شک ہے آر ایس ایس سوطروں کے بطابق پارٹی نیترط سے کارکرتاؤں کا ایک بڑا ورگ سنتوشت نہیں تھا اسی وجہ سے بی جے پی نے چناؤں میں خراب پردرشن کیا یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کسی برامن نیتہ کو وپکش کرنیتہ بنایا جانے پر اوچھے جاتی کے ووٹرز میں پارٹی کی پرتی ناراضگی کم ہوگی جنہوں نے چناؤں کے دوران بی جے پی کو نقصان پہنچایا ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ سنگ پریوار اب لوگ سبح چناؤں کی تیاریوں پر زور دے رہا ہے چناؤں میں شت پرتیشت لکش حاصل کرنے کے لیے آر ایس ایس چاہتا ہے سوطروں کے مطابق ایسے حالات میں شیورات سنگ چوہان کی بھومی کا نیتہ وپکش کے بجائے اس اندرب میں زیادہ اہم ہوگی بتا دے کہ مدی پردیش میں حال ہی میں سمپن ہوئے ویدھان سبح چناؤں میں کارٹے کے مقابلے میں بی جے پی کو شکست دے کر کانگریس سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اوپری کانگریس کو بہمت سے دو سیٹ کم یعنی کی ایک سو چودہ اور بی جے پی کو کول ایک سو نو سیٹیں حاصل ہوئی وہیں سال دوہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤں کے دوران بی جے پی نے راج کی انہتیس سیٹوں میں سے ستائیس سیٹوں پر قبضہ کیا تھا بیونر ریپورٹ ایم پی تاک